ہم کو مٹا سکے اس زمانے میں تم نہیں ہم سے زمانہ خود ہے زمانے سے ہم نہیں ہم جو اس یہ ہجاب جو پہن رہے یہ ہمارا بنیادی حق ہے یہ ہمارا فقر ہے یہ ہمارا گھمند ہے اور یہ ہماری عزت ہے ہم اس میں اپنے آپ کو محفوظ سمجھ سکتے ہیں اس پر کیوں آواز نہیں اٹھوئی جب الیکشن آتا ہے تو چلا چلا کر کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں آپ آگے چلیے ہم ہمارا آپ ہم آپ کے ساتھ ہیں لیکن آج سٹوڈنٹ کالج کے دروازے کے باہر ہے تو تمام نیتہ اپنے گھروں میں ہے میں تو آرسس اور بیجے پی والوں کو یہ مبارک بات دیتا ہوں جس طرح لازٹ ٹیم آپ اینر سی یہ نینے کیسز لا کے ہم شیروں کو جیسا جگایا ہے اسی طرح ہجاب لا کے ہجاب کے معاملے میں ہماری بہنوں کو بھی جگایا جا رہا ہے دشمن دیکھئے اتنا کمزور ہے کہ وہ سٹوڈنٹ سے بدلہ لے رہا ہے سونے کی چھڑیا کو ان انگریزوں سے آزاد کروایا لیکن آج آزادی کے اتنے سال بعد بھی ہم آزاد نہیں ہیں ہم سٹوڈنٹ اپنے حق کے لیے آواز اٹھاتے ہیں تو تک کرونا آ جاتا ہے جسا کی چند دن پہلے ہماری بائٹ اور ایک بار آپ تمام کے سامنے آ چکی تھی جس طرح اڈوپی میں گورنمنٹ کالج میں ہجاب پہنے پر بچوں پر پابندی کی گئی تھی کالج میں نہیں لیا گیا تھا وہ سلسلہ بڑھتے بڑھتے کرناتک سٹریٹ کے اور کئی ڈسٹرک میں جا رہا ہے پھر کل کندپور کالج گورنمنٹ کالج میں تمام مسلم لڑکیوں پر پابندی کی گئی ہے صرف یہ کہ وہ ہجاب پہن رہے ہیں پتہ نہیں یہ کیا رسس کی چال ہے یا ہماری بی جے پی کی چال ہے یہ کیا ہو رہا ہے دیش میں سمجھ نہیں آرہا اس سے اچھا تو یہ تھا کہ ہم ہندوستان آزاد ہی نہیں ہوتا ہم انگریز ہی ہم پر حکومت کرتے ہمارے لیڈروں نے ہمارے رہنماؤں نے اتنی محنت وہ مشقت سے اس ہندوستان کو آزاد کروایا اس سونے کی چھڑیا کو ان انگریزوں سے آزاد کروایا لیکن آج آزادی کے اتنے سال بعد بھی ہم آزاد نہیں ہیں ہجاب پہنے پر پابندی لگائی جا رہی ہے ڈاکٹر بی آر امبیٹ کر نے جس کانسٹیٹیوشن کو ہمارے رائٹس کے لیے بنایا تھا آج وہ رائٹس ہمارے لیے آواز اٹھا رہے ہیں تو ان ہماری آوازوں کو دبایا جا رہا ہے جب ہم رالی کرنے کی سوچتے ہیں رالی کی پرمیشن لیتے ہیں تو کورونا کا اجنڈا لے کر آتے ہیں ہم اگر کر رہے ہیں تو کورونا آ جاتا ہے لیکن وہی جو پارٹی ہے کانگریز پارٹی رہو اگر انہیں جب رالی کرنا رہا تو کورونا اچانک سے چلا جاتا ہے چاہے وہ پدیاترہ کریں چاہے وہ ملسی الیکشن کے لیے کر لیے کچھ بھی کورونا نہیں آئے گا ماں جب ہم سٹوڈنٹ اپنے حق کے لیے آواز اٹھاتے ہیں تو تب کورونا آ جاتا ہے دشمن دیکھئے اتنا کمزور ہے کہ وہ سٹوڈنٹ سے بدلہ لے رہا ہے سٹوڈنٹ سے چال چل رہا ہے یاد رکھئے اور اب غور سے سنیے میری آواز کو ان کی کانوں تک گونجنا چاہیے کہ ہم جو اس یہ ہجاب جو پہن رہے یہ ہمارا بنیادی حق ہے یہ ہمارا فخر ہے یہ ہمارا گھمنڈ ہے اور یہ ہماری عزت ہے ہم اس میں اپنے آپ کو محفوظ سمجھ سکتے ہیں یہ ہماری آبرو ہے آپ جتنا اس پر آواز اٹھائیں گے ہم اتنی ہی دگنی رفتار سے اس کے خلاف آواز اٹھائیں گے یاد رکھئے آپ جتنا اس پر آواز اٹھاتے جائیں گے لگاتر مسلمانوں کو مسلمانوں کا ایجنڈا بنایا جارہا ہے مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا جارہا ہے آپ ہمیں مضبوط کر رہے ہیں آپ یہ چھوٹے 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 مشکلات لاکر ہم مسلمانوں کو مضبوط کر رہے ہیں یاد رکھئے آپ جس سٹوڈنٹ سے بدلہ لے رہے ہیں وہ سٹوڈنٹ ہے وہ پڑھتا ہے اور انشاءاللہ ہم آپ تک نہیں آئیں گے یہ جو یہ پولٹکس ہے یہ صرف اور صرف عوام کو ہمیشہ عام سمجھتے ہیں جب الیکشن آتا ہے تو یہی عوام ان کے لیے خاص ہو جاتی ہے اتنے سارے کرنا ٹک میں ایم پی ہے ایم ایل اے ہے آج ان کے زبانوں پر تالہ لگ چکا ہے یاد رکھئے وہ تالہ ہم کھولیں گے اور جب وہ تالے کی چاوی ہمارے پاس آئے گی ہم جب چاہیں گے اس کو کھولیں گے اور ہم جب چاہیں اس کو بند کریں گے اب اس پر کیوں آواز نہیں اٹھ رہی جب الیکشن آتا ہے تو چلا چلا کر کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں آپ آگے چلیے ہم آپ کے ساتھ ہیں لیکن آج سٹوڈنٹ کالج کے دروازے کے باہر ہے تو تمام نیتہ اپنے گھروں میں ہیں یہ حق ہم آپ کو دے ہیں کہ آپ حکومت کریں کہ آپ نیتہ بنیں یہ حق ہم نے آپ کو دیا ہے کہ آپ جیت کر ہمارے حق کے لیے آواز اٹھائیں ہم نے آپ کو آگے کیا ہے اور آج یہی سٹوڈنٹ کو پیچھے کر رہے ہیں یہی سٹوڈنٹ کے پیچھے کر رہے ہیں جبکہ آج ان کی باری ہے آج ان کا وقت ہے کہ آج ان کو سٹوڈنٹ کے سامنے کھڑے ہو کر ان کے لیے لڑنا چاہیے تھا کہاں ہے سو گئے تو اٹھ جائیے یا پھر جب الیکشن آئے گا کہ تب ہی اٹھیں گے ایسے جب ماملات آتے ہیں تین چار کورپوریٹرز کو آگے کر دیتے ہیں اور اپنی پاتی کا نام کراتے ہیں لیکن جو مسئلہ ہے وہیں تک رکا ہوا رہتا ہے یہ جو ہجاب پر بینڈ کیا جا رہا ہے جو کندپور کالیج میں پھر سے شروع ہوا ہے ہم نے آواز لگائی ہے ہائی کورٹ تک آواز گئی ہے اگر ہائی کورٹ پہ نہیں گئے تو ہم سپریم کورٹ میں جائیں گے سپریم کورٹ سے اس کا فیصلہ مانگیں گے ہم کو مٹا سکے یہ زمانے میں دم نہیں ہم سے زمانہ خود ہے زمانے سے ہم نہیں میری ماں اور بہنوں بھائیوں آواز اٹھائیے حق کے لئے آواز اٹھائیے باطل لے رہے کر مت کام کرئے حق کے لئے آواز اٹھائیے یہ حق آپ کو اونچائی تک پہنچائے گا اور انشاءاللہ ہجاب بینڈ نہیں ہوگا جتنا آپ ہجاب کو بینڈ کریں گے اتنی ہی زور سے ہم ہجاب کو عام کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جس طرح ہم نے پرسوں بھی بائٹ دی تھی میڈیا کے شوشل میڈیا کے طرح اور وہی آپ دوبارہ کیس دیکھنے میں آ رہا ہے ہمارے کو ہمارے کو بائٹ دینا اور شوشل میڈیا پر آ کے یہ کرنا ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہمارے کو پبلک کو جگانا ہے پبلک جاگو ہم لاسٹ ایم بھی آ کے بائٹ دے کے میمرانڈم لینے کے میمرانڈم سرمنٹ کرنے کے لئے پرمیشن لینے جا رہے ہیں تو پرمیشن کے لئے ہمارے کو پھرایا جا رہا ہے اور ہمارے کو یہ دوسری تیسری بار ہے صرف ہمارے کو پرمیشنوں کے لئے ہمارے کو پرمیشن نہیں میری اگر ہمارے سٹوڈنٹ کی آواز اٹھانے کے لئے ہم جا رہے ہیں تو ہمارے کو پرمیشن نہیں میری باقی ہر چیز کے لئے ہر چیز کے لئے ریلی کرنے کے لئے پرمیشن ملی جا رہی ہے تو ہمارا مقصد صرف چھوشل میڈیا پر آنا بات کرنا نہیں ہے ہم خانون سے ہم یہ بولنا چاہتے ہیں کہ ہمارے کو پرمیشن آپ کو یہ دوسرا کیس ملا ہے دیکھنے میں دوسرا کیس آیا ہے ہمارے کو پرمیشن ملے یا نہ ملے ہم ہم سیدھا سیدھا ویٹنس دے یا تھاسڈے کے دن ہم سیدھا مرک کو میمورانڈم لگ جا کے ڈی سی کو میمورانڈم سیڈمیٹ کریں گے ہمارے کو پرمیشن ملنی چاہیے میں ہمارے ملے سے ہمارے کرنے چاہتا ہوں کہ پرمیشن دیجئے ہمارے کو پروٹسٹ کرنا ہمارے کو رائلی کرنا ہے ہم نے پرسو جی سرہ بائٹ دیتی تو ہمارے پریسیجن صاحب کو میرے کو کالس آ رہے ہیں کہ اچھا یہ کال آ رہے ہیں کہ ہمارے کو پروٹسٹ کرنا ہے ہمارے کو ہماری بہنیں فون لگا کے بتا رہی ہے کہ ہمارے کو پروٹسٹ کرنا ہے پرمیشن لیجئے ہمارے کو پروٹسٹ کرنا ہے سر ہمارے کو پروٹسٹ کرنا ہے پروٹسٹ کرنا ہے پروٹسٹ لیجئے بورا جا رہا ہے لیکن ہمارے کو پروٹسٹ کرنا ہے تو ہمارے پروٹسٹ کے لیے پھرائے جا رہا ہے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں میں تو RSS اور BJP والوں کو یہ مبارک بات دیتا ہوں جس طرح last time آپ نرسی یہ نئے نئے کیسس لاکے ہم شہروں کو جیسا جگایا ہے اسی طرح ہجاب لاکے ہجاب کے معاملے میں ہماری بہنوں کو بھی جگایا جا رہا ہے الحمدللہ ہم اس سے کیا معلوم ہے آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم جاگ چکے ہیں اور یہ ٹک ٹاک پہ اسٹرہ پہ جو ریلز بناتے ہیں کہ اسلام پہ جب بات آئی تو ہم جیسا مجدل بھی فس سب بھی ہوں گا آج ہمارے ہجاب کے بارے بات آ رہی مسلمان کا حال اتنا بت سے بتر کیا جا رہا ہے پھر بھی ہماری خوم سوئی ہوئی ہے ہماری خوم سے کہنا چاہتا ہوں جاگو کیونکہ ہمارے پولٹکس کا ہمارے کو ایم ایل اے نہ ہمارے کو ایم پی کچھ کرنے والے نہیں ہیں یہ صرف صورتہ اپنے الیکشن کے ٹیم دکھیں گے الیکشن کے ٹیم آئیں گے اب جو بھی کرنا ہے صرف اور صرف ہمارے کو انڈیجوال تھرکے کرنا ہے اور ہمارے کو سٹوڈنٹ کا اور کیا ہے ہمارے کو بتانا ہے یہ لوگ صرف اور صرف کانسٹوڈیشن کے ساتھ حرکت کر رہے ہیں نئے نئے خان اللہ کے نئے نئے بللہ کے اس کو خلاف کانسٹوڈیشن کو بگاڑ دیا رہی ہے ضرورتی کیا ہے کانسٹوڈیشن کی بگاڑنے کی کیا ہے ان کے گھر کی یہ ہے کانسٹوڈیشن رسز بیجے پی والوں کی گھر کا ہے بابا صاحب امیٹ کر کر لکھے گیا سمیدھان ہے سمیدھان کو کیوں مٹایا جا رہا ہے اور نئے نئے کیسے کیوں لارے جا رہے ہیں میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے کو جل سے جل لگا ہمارا پرمیشن نہیں ملی تو ہم انشاءاللہ آنے والے دنوں میں اڑپی چلو اندولن بھی چالو کریں گے اور زیادہ سے زیادہ تیدات میں جا کے ہم وہاں پر پروٹسٹ کریں گے اگر ہمارے کو یہاں پر پرمیشن نہیں ملی بس یہی کہتے ہوئے اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں ہم ان کو پرمیشن ملنی چاہیے